دس ایسے طریقے جن سے آپ اپنے ٹیسٹیسٹرون کی لیول کو بڑھا سکتے ہیں آپ کو ایسے کھانے کھانے پڑیں گے جس کے اندر زنک کی مقدار اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کو زنک پراپرلی آپ کے بوڈی کے اندر نہیں مل رہا تو آپ زنک سپلیمنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی یہ بہت زیادہ ٹیسٹیسٹرون کی لیول کو متاثر کرتی ہے اور ان کو کم کرتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ سورج کے اندر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کو استعمال کرنی چاہیے وائٹیمن ڈی سپلیمنٹ تیسرے نمبر پہ آپ کو لینی پڑے گی آپ کو نید کرنی پڑے گی بہت اچھی نید کرنی پڑے گی اور آپ کے جسم میں اگر میگنیشیم کی دیسفیشنسی ہے تو یہ بھی بہت خطرناک لیول تک ٹیسٹیسٹرون لیول کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو آپ کو ایسے کھانے کھانے پڑے گی جس کے اندر میگنیشیم کی کوئنٹیٹی کمپلیٹ ہو آپ کے ڈیلی رکائرمنٹ کی اگر آپ ایسے کھانے نہیں کھا سکتے تو آپ کو میگنیشیم کی سپلیمنٹ استعمال کرنی پڑے گی ٹینشن کو بھاگانا پڑے گا اسٹریس کو بھاگانا پڑے گا جتنا ہو سکے آلکوہل کا استعمال نہ کریں بلکہ نہ ہی استعمال کریں دوڑے بھاگے ایکسرسائز کریں سویمنگ کریں سائیکلنگ کریں ایکسرسائز کریں آوائیڈ بی پی اے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے آپ کے باڈی کے اندر آتا ہے تو ایسے کھانے جن کے اندر بی پی اے انکریوڈ ہے ان کا استعمال نہ کریں ہیلڈی فیٹس کا استعمال کریں ہیلڈی فیٹس ایسی فیٹی فیشز جن کے اندر اومیگا تری فیٹی ایسیڈز ہوتا ہے اومیگا تری فیٹی ایسیڈ بہت اچھا ہے آپ کا ٹیسٹی سرون لیون بڑھانے کے لئے اور اگر آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو لکھ سکتا ہے ایسی میڈیسن جو آپ کو ٹیسٹی سرون کو بوسٹ کر سکے اوکے ٹیک کیر انجوائے اور اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ مشہورہ کرتے رہے ہیں